ویلکم بیک عزیزانِ گرامی ہم نے آیت ایٹی تک کیا ہے سورہ نسا چل رہی ہے پانچ ونسی پارہ ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں تَعَا ہم تو فرما بردار ہیں ہم فرما برداری کریں گے فَإِذَا پھر جَبْ بَرَضُ جاتے ہیں نکلتے ہیں منعیندی کا آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں بَيَّتْ تَعِفَتُ تو یہ جوڑ توڑ کرتا ہے مشورے کرتا ہے ایک گروہ منہم ان میں سے غیر اللذی تقول اور اس بات کے خلاف جو بات یہ آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں وَاللَّهُ يَكْتُبُوا اور اللہ تعالی لکھ رہا ہے مَا يُبَيِّتُونَ جو راتوں کو یہ سازش کرتے ہیں فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ تو آپ انہیں جانے دیں ان سے اعراض برتیں وَتُوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ اور اللہ پہ بھروسہ کریں وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةً اور اللہ تعالی کارساز ہے بہترین کارساز ہے اور کافی ہے یہ منافقین کا وہ جوڑ توڑ کرنا اور سازش کرنا اور مو پر یہ کہنا جیسے اللہ تعالی نے اس سے پہلے ہم بریک سے پہلے یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ نے اطاعت رسول فرض قرار دی اور اصل میں اطاعت رسول اللہ ہی کی اطاعت ہے یہ بتایا اور فرمایا کہ پھر بھی اگر کوئی ایسا نہ بھی کرے آپ کی اطاعت نہ کرے علل اعلان نہ کرے یا چھپ کر نہ کرے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ کو ان کا نگے بان اس بات کے لیے نہیں بنایا گیا کہ اطاعت کرائیے بھی اب یہ بات کے بعد یہ والی بات ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت میں ہیں ہم آپ کے متی و فرما بردار ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو راتوں کو یہ ایک گروپ ہے وہ بیٹھتا ہے ایک جماعت بیٹھتی اور آپ کے خلاف اور جو باتچیت آپ کرتے ہیں اس کو لے کے ٹویسٹ کر کے اور اس کو ہر پہلو سے جوڑ توڑ کرتے ہیں سازشیں کرتے ہیں کہ کیا کیا جانا چاہیے مسلمانوں کا زور توڑنے کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبولیت اور محبت ان کے اندر سے اور اطاعت کم کرنے کے لیے اور ان کو باہم پھوٹ ڈالنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کفار مکہ تک بھی پہنچ گئے اور ان کو بھی بتایا کہ ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ جوڑ توڑ کیا کہ ان پر کیسے کیسے اور کس کس طریقے سے حملہ کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب لکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا لکھ لیا ہے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے یہ حرکتیں یہ عامال یہ کرتوٹیں محفوظ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعراض کیجئے ان کو اگنور کیجئے پرواہ بھی مت کیجئے جانے دیجئے وَتَوَقْلَ عَلَى اللہ اللہ بھی بھروسہ کیجئے یعنی ان کی ان تمام سازشیں گروپنگ راتوں کو اٹھ اٹھ کے مشورے اور چھپ چھپ کے آپ کے خلاف پلانز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآن اَفَلَا تو کیا نہیں يَتَدَبَّرُونَ غور و فکر کرتے تدبر کرتے القرآن قرآن کے بارے میں کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے وَلَوْ قَانَا اگر ہوتا مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے لَوَجَدُو تو ضرور پا لیتے ضرور مل جاتا فیہی اس میں اختلافاً کثیرہ بہت زیادہ اختلاف وَإِذَا اور جَبْ جَاءَهُمْ آتی ہے امرون کوئی معاملہ یا کوئی خبر مِنَ الْأَمْنِ اَمَن کی اَوِلْخَوْفِ یا خوف کی اضاؤ پھیلا دیتے ہیں بھی اس کو وَلَوْ رَدُّوهُ اگر اس کو لوٹا دیتے الَرْرَسُولِ رَسُولِ کی طرف وَإِلَا اُولِ الْأَمْرِ یا ان لوگوں کی طرف جو ذمہ دار ہیں حاکم ہیں مِنْهُمْ ان میں سے لَعَلِمَهُ تو جان لیتے الَّذِينَ يَسْتَمْبِتُونَهُ مِنُ کہ وہ لوگ جو جن کے حوالے آپ نے بات کیا ہے وہ اس بات کو تہ تک پہنچ جاتے استمباد کر لیتے وہ اس کو جان لیتے اس کی حقیقت کیا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر وَرَحْمَتُوهُ اور اس کی رحمت تم پر لَتَّبَعَتُمُ الشَّيْطَانَ تو تم تو شیطان کے پیچھے لگ جاتے اِلَّا قَلِيلَ تم میں سے چند ایک کے علاوہ باقی سب یہاں ایک اور بہت بڑا اصول واضح کر دیا گیا ایک تو سیدھے سیدھے تین الفاظ ہیں اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا قرآن میں غور نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے اور اگر یہ قرآن پر تدبر اور غور کریں تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ پختہ ہو جائیں شرک اور بیدت سے دور ہو جائیں عزیزانی اگرامی ہم مسلمان خاص طور سے یہ برے صغیر پاکوہن کے جو مسلمان ہیں اور آس پاس کے ان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ شرک اور بیدت کی لپیٹ میں آ چکے ہیں ون وے اور دی ادر اس کا نقصان جو ہوا ہے وہ صرف اور صرف قرآن سے دوری ہے جو شخص قرآن میں غور و فکر کرتا ہے غور و فکر کرنے والے تو بہت بڑے موحد ہو جائیں گے لیکن جو غور و فکر نہیں بلکہ صرف ایک بار سمجھ کر کے بھی پورا قرآن فاتحہ سے ناز تک اچھی طرح سمجھ کے ایک بار بھی پڑھ لیتا ہے تو کم از کم وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتا کم از کم وہ شرک سے بچ جاتا ہے اور اگر کوئی اس پہ غور و فکر کرتا ہے ایک ایک آیت پہ تسلی سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کے یہ بندے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے کیا ہم وہ مقصد پورا کر رہے ہیں کیا ہم اس میں ناکام ہیں کیا ہم اس میں کامیاب ہیں یہ غور و فکر ہے اللہ کی شان پہ بھی اپنی خلقت پر بھی اپنے مقصد پر بھی اور اپنی ڈیوٹیز پر بھی اگر یہ کر لیتے ہیں تو پھر تو شرک سے بچ جاتے ہیں بیدت سے بچ جاتے ہیں اللہ کے قریب بندے بن جاتے ہیں بلکہ جب یہ معرفت ایک مرتبہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر یہ خالی دل میں بیٹھی بھی نہیں رہتی پھر انسان کا جی چاہتا ہے کہ چار اور لوگوں کو بھی یہ بتایا جائے وہ جو اپنے گھر میں ہیں وہ جو اپنے خاندان میں ہیں وہ جو اپنے شہر میں ہیں وہ جو اپنے ہمسائیوں میں ہیں اور جن کو یہ بات نہیں پتا اور وہ جانے انجانے میں اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں جسے اللہ تعالی بخشے گا بھی نہیں اور جس کو اللہ تعالی ظلم بھی کہہ رہا ہے تو ان کو بھی اس سے بچا لیں اور پھر اپنی محبت سے اور اپنی خلوص کی وجہ سے بھی سارے مسلمانوں کو اس طرف کی دعوت دے دیں اس طرف لے آئیں یہ بہت بڑا کام ہے اگر قرآن پہ غور کر لیتے تو یہ سمجھ میں آ جاتا کہ اگر یہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی ہوتی تو پوری کائنات میں اختلاف ہوتا یہ سسٹم ختم ہو جاتا یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا اگر ایک رب کے سوا ایک اللہ کے سوا کوئی اور ملاوت ہوتی یا اللہ تعالی اپنی ڈیوٹیز کسی اور کے ذمہ لگا دیتے اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا اصول بتایا گیا ہے اور یہ اصول قیامت تک کے لیے ہے اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا کہ یہ جو منافقین تھے یہ سازشیں کرتے تھے اور ان کی سب سے چھوٹی جو منیمم بات ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ کوئی افواہ پھیلا دیں کبھی یہ کہہ دیں کہ کافر لشکر لارہے ہیں تو لوگ ڈر جائیں اہل مدینہ پریشان ہو جائیں حراسان ہو جائیں اور کبھی کہہ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ تو خود پریشان بیٹھیں اب تو کافر تم سے ڈرے بیٹھیں تو مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بڑھ جائیں کہ چلو آرام کا زمانہ ہے رابی چین ہی چین لکھ رہا ہے تو یہ افواہیں پھیلانا اور پھر ان کی افواہوں کے نتیجے میں جو نقصان ہو رہا ہے اس کے لئے فرما دیا کہ اگر کہیں سے کوئی بات سنیں اگر کہیں سے کوئی بات ملے تو مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ بغیر تصدیق کیے اسے آگے نہ پھیلائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ثبوت کافی ہے کہیں سے کوئی بات سنیں اور اس کی تحقیق کیے بغیر تصدیق کیے بغیر وہ کسی اور سے بات کر دے تو اس لئے اگر یہ ایسا کرتے کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے تو وہ آ کر شہر میں اس کا ڈھنڈورہ پیٹنے کی بجائے لوگوں کو آپس میں بات کر کے حیراز کرنے کی بجائے وہ آ کر سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ ہم یہ سن کر آئے ہیں فلان جگہ سے فلان بات یہ آئی ہے تو وہیں بات بھی پتہ چل جاتی کہ یہاں پہ بیٹھے سازش ہو رہی ہے یہاں پہ منافقین ہیں یہاں پہ یہود ہیں یہ کون لوگوں ہیں اور کہاں سے کن لوگوں نے یہ بات نکالی ہے تو کوئی بات وہیں پہ ختم ہو جاتی اور یا اگر ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی نہیں تھی تو اب یہ بات ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہو گئی کہ اول الامر منکم تو جو تم میں سے ایسے لوگ ہیں یا تمہارے سردار ہیں یا جو صاحب حیثیت ہیں یا جو ذمہ داران ہیں ان تک بات پہنچاؤ اور خود اپنے ہاتھوں میں افواہیں لے کر نہ نکل پڑو فقاتل فی سبیل اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں لڑیں لا تکلفو اللہ نفس کا آپ کو آپ کی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا وحرد المؤمنین آپ مومنوں کو آمادہ کریں لڑائی پر عصاللہ ہو سکتا ہے امید ہے اَنْ يَكُفَّ بَعْسَ بَعْسَ الَّذِينَ كَفَرُ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دیں جنہوں نے کفر کیا وَاللہُ اَشَدُّ بَعْسَن اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے وَأَشَدُّ تَنْقِيلَ اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے مَنْ يَشْفَا شَفَاعَاتًا جو بھی کوئی مَنْ يَشْفَا جو بھی کوئی سفارش کرے گا شفاعتن حسنتن کسی اچھے کام کی کوئی اچھی سفارش یَكُلْ لَهُ اس کے لیے ہوگا نصیبوں منہا اس میں سے حصہ وَأَشْفَا اور جو بھی کوئی سفارش کرے گا شفاعتن سیعتن کسی برائی کی کسی برے کام کی یَكُلْ لَهُ قِفْلُ منہا تو اس کے لیے بھی کوئی اسی میں سے حصہ ہوگا وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالی عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِن ہر چیز پر مُقِیدہ نگہبان اگر کوئی اچھی بات ہے کوئی غریب ہے کوئی مسکین ہے کوئی یتیم ہے آپ اس کی دیکھ بھال کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس پورا نہیں ہے تو آپ لوگوں سے کہیں اپنے دوستوں سے کہیں آپ کو پتا ہے کون کون میرے اپنے کمبے میں بھی مخیر ہے اور یہ کام کر سکتا ہے آپ لوگوں کو کہیں کہ بھئی اس کا دھیان کر لو اب یہ کام ہو گیا اب جس اور نے بھی کیا آپ نے تو سفارش کی کہ اس کا خیال کر لو یہ یتیم ہے یہ مسکین ہے اس کو اناج پہنچا دو اس کی فیس بھر دو اس کو کتابیں لے دو اس کے کام آ جاؤ یہ بیمار ہے اس کو دوہ لے دو یہ آپ کی اچھی سفارش ہے بری سفارش کیا آپ برائی کی طرف لے جائیں یا کسی کو اچھائی سے منع کر دیں کسی کے اندر ایسا وسوسہ یا ایسا شک ڈال دیں یا کہیں کہ بھئی اس کی مدد نہ کرنا اس کو ضرورت نہیں ہے تو جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی اور برائی جس کا آپ کہیں کہ یہ برائی کرنی ہے تو جو بھی اچھائی کی طرف لے کے جائے گا اچھائی کی سفارش کرے گا اس کو اس اچھائی کی پوری پوری نیکی مل جائے گی یعنی نیکی کرنے والے کو جو عجر ملے گا نیکی کی طرف سفارش کرنے والے کو بھی اتنا ہی عجر ملے گا اسی طرح سے جو برائی کرے گا اس کو جتنا گناہ ہوگا جو برائی کا ساتھ دے گا اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا وَإِذَا حُيِّتُمْ اور جب تمہیں سلام کیا جائے بِتَحَيَّةٍ کوئی اچھے سلام کے الفاظ کے ساتھ دعا فَحَيُو تو تم بھی جواب دو سلام دو ویسے ہی بِعَسَنَ مِنَا اس سے بھی زیادہ اچھے سے اَوْرُدُّوهَا یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دو اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَى کَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِن ہے ہر ایک چیز پر حسیبہ حساب لینے والا تو یہ ایک اصول ہے سلام کوئی کرے آپ کو تو آپ نے اس سے اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے جواب دینا ہے جیسے السلام و علیکم کا جواب وَعَلَيْكُمَ السَّلَام یہ منیمم ہے اَوْرُدُّوهَا میں ہے لیکن وَعَلَيْكُم السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو یہ بہت اچھے طریقے سے وَرَحْمَتُ اللَّهَ پہ رُک گئے تو بھی اچھا ہے وَبَرَكَاتُو کہہ دیا تو اور بھی اچھا ہے یعنی بڑھ کر آپ نے اسے اسے بھی اچھا جواب دیا اب کوئی کافر ہے ابھی کوئی آپ کا مخلص نہیں ہے تو وہ آپ کو سلام کر رہا ہے اسے باتچیت نہیں کرنا چاہتے تو آپ کم از کم اس کو اتنا جواب ضرور دیں گے جتنا وہ آپ کو سلام کر رہا ہے تو آپ کو وَعَلَيْكُم ضرور کہنا ہے اگر وہ آپ کے دین مذہب کا نہیں ہے یا کافر ہے یا اہلِ کتاب بھی ہے لیکن اگر آپ نے مسلمان کو جواب دینا ہے تو وَعَلَيْكُم السَّلَام مِنِمُمْ ہے اللہُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ وہ ضرور آپ کو اکٹھا کرے گا الَا يَوْمِ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن لَا رَيْبَ فِيهِ اُزْنِ اکٹھا کرے گا جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور ہے کون بات کرنے میں اللہ سے زیادہ کی سچی بات کرے اللہ سے زیادہ بڑھ کر کون ہے جو یہ سچی بات کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن فَمَالَكُمْ پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں فِي الْمُنَافِقِينَ مُنَافِقُونَ کے بارے میں فِي اَتَيْنِ دو گروپس بن گئے ہو دو گروہوں میں بڑھ گئے ہو وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے اَرْقَسَهُمْ ان کو الٹا دیا ہے بِمَا کا سبو اس وجہ سے کہ جو یہ کرتے ہیں اَتُرِدُونَ کیا تم چاہتے ہو انتہدو کہ تم ہدایت دو من عضل اللہ جنہیں اللہ نے خود گمراہ کر دیا ہے وَمَيُدْ لِلِلَّهُ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فَلَنْ تو ہرگز نہیں تجدہ لہو آپ پائیں گے اس کے لئے سبیلہ کوئی راستہ نکلنے کا وَدُو چاہتے ہیں وہ لَوْ تَقْفُرُونَ کاش کہ آپ کفر کر دیں کما کفر جیسے کہ وہ کفر کرتے ہیں فَتَقُنُونَ پھر آپ بھی ہو جائیں سواءً برابر فَلَا تَتَّخِذُو تو مَتْ بَنَائِيے مِنْهُمْ اُنْ مِنْسَے اولیاء کسی کو بھی دوست حتی یہاں تک کہ يُحَاجِرُ وہ ہجرت کر لیں فِي سبیلِ اللہ اللہ کی راہ میں فَإِنْ تَوَلُو پھر اگر وہ مو موڑیں فَخُضُوهم تو انہیں پکر لو وقتلوهم اور انہیں قتل کرو حیسو وجدتموهم جہاں بھی آپ انہیں پاؤ وَلَا تَتَّخِذُو اور نَبَنَاؤ مِنْهُمْ ان میں سے کسی کو وَلِیًا ساتھی ہمائیتی وَلَا نَصیرہ اور نا دوست مددگار إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے یَسِلُونَ جو تعلق رکھتے ہیں إِلَا قَوْمِمْ اس قوم کے ساتھ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِسَاقُنْ تمہارے اور ان کے بیچ اہد ہے او جاؤکم یا وہ آئیں تمہارے پاس حسرت صدوروهم کہ وہ لڑائی سے بیزار ہو چکے ہوں اَنیو قاتلوكم ان کے دل اس بات سے بند ہو گئے ہوں یا ان کے دل اس بات سے تنگ آ چکے ہوں کہ وہ لڑائی کریں اَنیو قاتلوكم کہ وہ مزید تم سے اب لڑنا نہ چاہتے ہوں بیزار ہو چکے ہوں اَوْ يُقَاتلو قومہم اور نہ ہی وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہوں تو پھر کیا کرنا ہے پھر آپ نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالی لَسَلَّتَهُمْ تو انہیں مسلط کر دیتا عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر فَلَقَاتَلُوْكُمْ تو پھر وہ تم سے یقیناً لڑتے فَإِنْهَ تَزَلُوْكُمْ اور پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ اور تمہارے ساتھ نہ لڑیں وَأَلْقَوْ اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَأَلْقَوْ اور ڈالیں بڑھائیں عَلَيْكُمْ تمہاری طرف السلام سلامتی سلح کا ہات فَمَا جَعَالَ اللَّهُ تو نہیں گنجائش رکھی اللہ نے لکم تمہارے لیے تمہارے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں عَلَيْهِمْ سَبِيلَ کہ پھر تم لڑائی کرنے کے لیے پھر ان سے تم لڑائی کرو ستجدون تمہیں ملیں گے آخرین اور بھی لوگ ایک اور قسم یُرِدون جو چاہتے ہیں اَنْ يَأَمَنُوْكُمْ کہ تم سے بھی امن میں رہیں وَيَأَمَنُوْ قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں کُلَّمَا رُدُّ جب کبھی بھی وہ لوٹائے جاتے ہیں الٰل فتنہ تھی فتنہ میں اور کی صوفیہ تو اس میں کود پڑتے ہیں فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ چنانچہ ایسے لوگ اگر آپ سے باز نہ آئیں وَيُلْقُوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور آپ کو صلح اور امن کی پیش نہ کریں وَيُكُفُوْ عَيْدِهُمْ اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں فَخُضُوْهُمْ تو ان کو آپ پکڑ لیں وَقْتُلُوْهُمْ انہیں قتل کریں حیسوس قفتموہم جہاں بھی آپ انہیں پائیں وَأُلَائِكُمْ اور یہی وہ لوگ ہیں جالنا لکم جنہیں ہم نے بنایا ہے آپ کے لئے عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ مُبِينَ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لئے ہم نے آپ کو کھلی اجازت دے دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قتل کی سازش اور مِسَاقِ مدینہ لکھ لینے کے بعد بھی منافقین بننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے خلاف سازشیں کرنا اور اہلِ مکہ اور کفار کو ان کی خبریں پہنچانا اور ان کو ان سے جوڑ توڑ کر کے ان کے اوپر حملہ آوری کے لئے بولانا یہ سارا کچھ یہود کرتے رہے اور یہ ان کے لئے حکم ہے کہ اگر وہ باز آتے ہیں یا وہ لوگ ان میں سے جو یہود و نصارہ میں جو نصرانی تھے وہ کم چال باز تھے وہ قدر بہتر تھے لیکن جو یہود تھے وہ بہت تنگ کیا کرتے تھے تو ان کے لئے یہ سارے احکامات ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَعَ کسی مومن کو جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور مومن کو قتل کر دے اِلَّا خَطَعَنْ ہاں اگر خطا سے غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے وَمَنْ قَتَلَ اور جس سے قتل ہو جائے مومنن کوئی مومن خطا غلطی سے فَتَحْرِيرُ تو چاہیے کہ آزاد کرے رَقَبَتِمْ مُؤْمِنَةٍ ایک مومن گردن یعنی ایک مومن کو اس کے بدلے میں مسلمان اور غلام کو آزاد کرے وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اور دیت ہے ایک مکمل الہ اہل ہی اس مقتول کے گھر والوں کو اِلَّا سِوَائِ اَنْ يَصَدَّقُ اگر وہ خود ماف کر دیں تو ماف کر دیں ورنہ ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنی ہے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے اور ساتھ میں خون بیہا بھی دینا ہے لیکن اگر رشتے دار بدلہ نہ لیں ماف کر دیں دیت نہ لیں تو اور بات ہے فَإِنْ كَانَةٌ پھر اگر ہو من قوم اس قوم میں سے مقتول عَدُوِ اللَّكُمْ جو تمہارے دشمن ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ خود مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنَةٌ تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے وَإِنْ كَانَةٌ مِنْ قَوْمٍ اور اگر ایسی قوم میں سے ہو بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ جن کے بیچ آپ کے اور ان کے میساقن ایک معاہدہ ہے فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ تو پھر خون بیہا دیا جائے گا الہ اہل ہی اس کے وارثوں کو وَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنَةٌ اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا فَمَلْ لَمْ يَجِدْ اور جس کو نہ ملے غلام یعنی جو اتنا نہ ہو جس کے پاس کہ وہ غلام ہے اس کے پاس غلام ہے اور ان میں سے وہ ایک کو آزاد کر رہا ہے فَسِيَامُ الشَّهْرَيْنِ متتابعین اور جیسے آج کل کا زمانہ ہے کہ کسی کے پاس غلام نہیں ہے آزاد کرنے کو لونڈیا نہیں ہے آزاد کرنے کو تو وہ کیا کرے گا فَسِيَامُ الشَّهْرَيْنِ متتابعین تو اس کے اوپر واجب ہے فرض ہے کہ وہ دو مہینے متواتر روزے رکھے توبتم من اللہ یہ اللہ سے توبہ کا ایک طریقہ ہے ذریعہ ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ اور جو قتل کرے گا مؤمناً کسی مؤمن کو متعمدن جان بوجھ کر فَجَزَاؤُهُ تو اس کی سزا جہنم جہنم ہے خالدن ہمیشہ کے لئے فیہا وہ اس میں رہے گا وَغَضِبَ اللَّهُ اور اللہ کا غضب علیہی اس پر رہے گا وَلَعْنَهُ اور اللہ کی لانت اس پر رہے گی وَعَدَّا اور تیار کر رکھا ہے لَهُ اللَّهُ اللہ نے اس کے لئے عذاباً عظیمہ بہت بڑا عذاب اب یہ تو بہت خوفناک قسم کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچا کے رکھے دیکھیں اگر غلطی سے قتل ہو جاتا ہے اب غلطی سے قتل کی میں تو ایک ایکسیڈنٹ کی ہی بات کر دیتی ہوں باقی سارا بھی اسی زمن میں آ جائے گا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے انسان اس بات کے لئے تو تیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ نعوذ بللہ چاہتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو یا اس کے سامنے اس کی کار کے سامنے آ کر کوئی مارا جائے لیکن اگر کوئی مارا جاتا ہے تو یہ آپ کے ہاتھ سے تو مارا گیا بھلے آپ کے نیت نہیں تھی تو اسے قتل خطہ کہتے ہیں غلطی سے نہ چاہتے ہوئے تو ایسے میں آپ کو اس وقت کی یہ سزا تھی کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ دیت دینی ہے یعنی آپ نے توبہ کے لئے غلام آزاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے آپ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی اور جس کے گھر کا نقصان ہوا ہے اس کو آپ نے اتنا مال دینا ہے جتنا کہ وہ مقرر کرے یا اس وقت کی حکومت مقرر کرے یا قاضی مقرر کرے یا وہ خود ڈیمانڈ کرے یہ ساری صورتیں ہیں لیکن اب حکومت قوانین مقرر کیے ہوئے ہیں جس کے مطابق دیت تیہ ہوتی ہے اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی جگہ مسلمان کرنا ہوگا غلام آزاد بھی تاکہ مسلمانوں کو فائدہ ہو اب آج کے زمانے میں غلام لونڈی نہیں ہے انسان کی خرید و فروخت نہیں ہے اب کیا ہے اب آپ کو متواتر لگاتار دو مہینے کے روزے رکھتے ہیں بغیر کسی ناغے کے اور یہ توبہ ہے اور گھر والوں کو دیت دینی ہے لیکن اگر گھر والے خود معاف کر دیں تو بس پھر آپ کا نصیب پھر ٹھیک ہے اور یہ اللہ سے توبہ کرنے کا انداز ہے کہ آپ متواتر دو مہینے روزے رکھیں یہ قتل خطا ہو گیا اب قتل عامد کیا ہے جان بوجھ کر قتل کرنا اگر کوئی انسان کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے جان بوجھ کر اس کی جان لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہو جائے گا اور اللہ کی لانت ہے اس پر اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے عزیزان اگرامی یہ تین چیزیں ہیں اور یہ بہت بہت تکلیف دے چیزیں ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے یہ آج کے زمانے میں یہ جو برین واش کر کے دوسروں کی جان لے لینے کا ایک طریقہ اپنا لیا ہے یہ ذرا ذرا سی بات پہ ہتھیار نکالنے کی بات ہے مسلمان کلمہ گو کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب نے جنت کا وعدہ کیا ہے لیکن یہاں قتل عمد والے کے لیے فرما دیا کہ اس کی جزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا وہ نہیں نکلے گا کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی مومن تھا اور اس نے مومن کی جان دے لی اس نے جان بوجھ کر کسی کا قتل کیا تو اللہ کا غضب ہے اس پر اللہ کی لانت ہے اس پر اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے عزیزانی گرامی چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں یہی سے شروع کریں گے موسیقی موسیقی